یہ یونیک سی اور مزے کی اور بلکل سمپل سی ریسپی ہے اور کوئی زیادہ مسائلہ بغیرہ کچھ بھی نہیں ڈلتے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے لائک مزے کا ملے یہ دیکھے اسلام علیکم ایفرون کیا حال چلیں سب کے ایہوب کیا بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی میں بلکل ٹھیک ہوں آج ہی میں بنا رہی ہوں مٹروں والے چاول بہت ہی مزے کے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر جاتی ہوں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں کیسے بناتی ہوں تو اس کے لئے یہ جی میں نے لے لیا یہ مسائلے سب سے پہلے دو چھوٹی میڈیم سائج کے میں نے لیا پیاز ٹماتر ویسے میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ جگہ نہیں تھی پلیٹ میں تو خود ہی بنا رہی تھی ویڈیو اس لیے مسائلے سارے اس طرح رکھ دی ہیں ساتھ میں میں نے ازرہ کلسن کا پیسٹ لیا اس میں دو ہری میڈز ہیں وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں اس کے ساتھ جو میں نے لائل می جی پاورڈر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ مسائلہ مسائلہ لیا ہے اور اس کے ساتھ نمک آپ کو شاید نظر نہیں آرہا ہوگا کیونکہ وایٹ وایٹ ہے پلیٹ بھی وایٹ ہے تو نمک بھی وایٹ ہے تو بس دو چمچ میں نے نمک لیا ہے وہ اپنے آپ حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرے پاس متر ہیں اور چھوٹا سا میرے پاس آلو تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اس طرح اس کو کٹل دیا اور اس کے بعد جی ریسپی شروع کرتے ہیں تو جی آگز لیا دی تھی میں نے اور پھر اس میں ڈال دیا تھا اس میں میں نے سب سے پلٹ ڈالا ہے جو ثابت مسالہ ذرا مسالہ میں نے آپ کو دکھایا وہ ڈالا ہے اس کے بعد جی یہ میں نے پیاز ڈال دیا تھوڑا سوچ کو نا براؤن کی ہے پیاز کو ہلکا سا براؤن کریں گے اس کے بعد باقی چیزیں ڈالیں گے اس میں تو یہ دیکھیں پیاز کا بہت ہی پیارا سا کلر آگیا تھوڑا سا اس میں ڈالوں گے پانی اس لئے ڈالا تھا تاکہ وہ نہ جو فرائی ہو نہ بند ہو جائیں اس کے بعد یہ میں نے ڈال دی ہے وہ جو ایک لسن کا پیسٹ پانی ڈالتے ہی پیازوں نے شور مچا دیا اور اس کو تھوڑا سا جو اینا فرائی کروں گے تو جی اجزا کلرسن کے پیسٹ کو میں نے تھوڑا سا فرائی کر دی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ٹوماٹر اور یہ مرچ ہیں مرچ مسائل ہے اور اس کے بعد یہ نمک اس میں ڈال دوں گے اور اسی میں یہ جو ٹوماٹر کا پانی ہوگا جو نرب ہونگا اسی میں یہ جو مسالہ وہ سارا اچھے سے بھون جائے گا تو بس اس کو بچے سے بھونوں گی تو بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پیاز زیادہ بلیک بلیک ہوگئے ہیں براؤن ہوگئے ہیں تو ایسا نہیں ہے جس طرح پیاز کا کلر ہوگا نا چابلوں کا کلر جو نا وہ اتنا ہی اچھا آئے گا تو پیازوں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چابلوں کا کلر کیسا ہوگا اس لیے آپ تھوڑا سے زیادہ بلکل ہلکا بھی نہ کلر ہو زیادہ جو ہے گیرہ بھی نہ ہو بلیک بھی نہ ہو تو اس حساب سے تھوڑا سے براؤن ہو اتنا اچھا ہی چابلوں کا کلر آئے گا اس کے بعد اس کو جی مسالے کو اچھی طرح بھونے کے دیکھیں اس میں میں نے اور کوئی مسالے نہیں ڈالے کچھ بھی نہیں ڈالا بہت سی بہت ہی یونیک سی یہ ریسپی تو آپ اس کو ضرور فولو کیجئے گا ضرور دیکھیں گا ویڈیو پر انڈ اپ ضرور دیکھیں گا اور اس کے ساتھ ہی جی آپ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو آپ سے بزارے شکل میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اس کے بعد یہ میں اس میں ڈال جو مطر اور حلوک تو اس کو بھی تقریباً دو تین منٹ تک دوبارہ اسی مسالے میں بھون لیں گے تاکہ وہ مسالہ بھی اور اچھی طرح بھون جائے گا اور یہ چیزیں بھی اس میں جو مطر ہے وہ بھی کافی ہے بہت ہی اچھے آئے ہیں کیونکہ اب ان کا سیزن ہے تو بہت ہی سبس سبس مزے والے ہیں اور ان کا ذائقہ اور خوشبو بھی بہت ہی پیاری ہے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے بنایا تھا ابھی تھی تو آپ پھر دوبارہ دل کیا کہ دوبارہ وہ کھائیں کیونکہ اس موسم میں اب تقریباً موسم بھی بہت ہی پیارا ہو گیا سرجی جو ہے نومبر بھی سٹارٹ ہو گیا تو بہت ہی چیزوں کو بہت ہی دل کرتا ہے اپلاو وغیرہ جو ہے آگے پیچھے بھی کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن جو سیزن ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ چیز لگتی ہے مزک لگتی ہے تو جن کو پھوننے کے بعد اس میں میں لگا رہی ہوں پانی یہ گلاس جو ہے چاولوں کا تھا تو دو گلاس میں اس میں لگا رہی ہوں پانی کے تو اس کو بوائل آنے تک ٹاپ دوں گی تو پانی کو بوائل آ گیا اور اس کے بعد یہ میں ڈالوں گے اس میں چاول جو جو پہلے ہی گھنٹ اپنے پانی میں بھگو پڑا دیئے تھی اور چاولوں کا میں نے حل کی آنس پہ جو ہے نے پکا لیا اور پانی ہو گیا اب کشک اور اب میں ٹبانے لگی ہوں دم اور آپ کو دکھاؤں گی میں اس کے فائنلی لک بہت ہی پیاری تو جی یہ دیکھیں چاول ہو گئے بلکل رہی اور بہت ہی پیارا کلر آیا اب ان کو میں نکالوں گے باہر بہت ہی مزک بنے پہلے میں نے نکال کے تھوڑے سے چیک کی ہیں کیسے بنے تو بہت ہی مزک بنے اور چاول بھی ماشاء اللہ بہت ہی مزک تھے اچھے والے کوئی ان میں کوئی ذائقہ نہیں اس طرح کا آرہا چاولوں کا جس طرح کا وہ ہوتا ہے نا ذائقہ کسی کسی چاول میں آتا ہے تو مٹر بھی بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو جی دیکھیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی مزک لگ رہے ہیں تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی یونیک سی اور مزے کی اور بلکل سی ریسپی ہے اور کوئی زیادہ مسائلہ بغیرہ کچھ بھی نہیں ڈلتے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے لائک کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے بہت سارا خیار رکھیے گا تو بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھیں چاہلے چین 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 کو بنائی ہے یہ دیکھیں یہ جی اس نے کہا کہ میں نے بھی ویڈیو بنانی ہے میں نے بنائی ہے نا مجھے دیکھ رہا تھا تو کہتا ہے میں نے بھی بولنا ہے میں نے بھی ویڈیو بنانی ہے تو آپ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بہت سارا خیار رکھنا ہے اور آج اس کی طبیعت بھی خراب ہو گیا زکام ہو گیا سردی کا اثر ہو گیا یہ دیکھیں موسیقی